کہ جب حضور گئے تو وہ کسی نے کہا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمہ آج کی رات ہے پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے یہ تو زیارتوں کی رات ہے تو اس میں جب آپ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی وہ جدو لمبیہ ہیں حضور کے دادا جان بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں تو وہ بیت المامور کے ساتھ جو یہ خانہ کعبہ کے بالکل این اوپر یہ بیت المامور ہے تو وہاں پر یہ خانہ کعبہ کی روحانی ایک extension اور اصل میں یہ امارت ہے ہمیں تو تھوڑا کعبہ نظر آتا ہے لیکن اصل کعبت اللہ وہ بیت المامور تک ہے تو وہاں وہ بیٹھے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام بھی کیا محبت کی باتیں بھی کی اور پھر حضور سے یہ وظیفہ شبہ محراج کا عطا فرمایا کہ اپنی امت سے جا کے میرا سلام کہنا اور آپ ان سے فرمائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی ذرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور اس کے پودے بڑے سرسبز و شاداب ہیں تو اگر تم اپنے لیے جنت کی سرزمین میں درخت لگانا چاہتے ہو غرا سوہا تو پھر اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پڑا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جس کو ہم تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو شبہ محراج میں قسرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ وہ توفہ ہے جو محراج کی رات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی طرف سے عطا ہوا اور ایک توفہ وہ نماز کا ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے نماز اصل میں ہمارے لیے محراج ہے اور ہمیں سپرچول ایک ایسی پیوریفیکیشن عطا کرتی ہے اور ایک ایسی طہارت عطا کرتی ہے کہ انسان پھر جو ہے وہ اس جہان سے اس کا ایک لمس پیدا ہو جاتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہ ہیں وہ کاروان تو ہے تو یہ اس ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو یہ اس جہان سے نماز بندے کو جوڑتی ہے اور آخری بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے تحائف عطا فرمائے اس میں ایک توفہ یہ بھی تھا سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں محراج کی رات عطا ہوئیں تو وہ بھی خصوصیت سے پڑھنی چاہیے جو جس میں ہے اور اس کے بعد ان تین آیتوں کو پڑھنا بھی چاہیے چومنا بھی چاہیے ان کی زیارت بھی کرنے چاہیے کیونکہ یہ بھی محراج کی رات عطا ہوئیں یہ بھی محراج کا توفہ ہے